نمشکار نیشنل فرم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھیں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور جب بھی پاکستان کے لیے کوئی بڑی خبر ہوتی ہے تو اس میں چائنہ کا حض ضرور ہوتا ہے اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہے چائنہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایک پاکستانی ایسٹرنوٹ کو اپنے تیانگونگ اسپیس اسٹیشن پر بھیجے گا اس کا مطلب آنے والے ٹائم میں چائنہ پاکستان کی ہیلپ کرے گا ایسٹرنوٹ تیار کرنے میں اور پھر فائنلی وہ پاکستان کے ایسٹرنوٹ کچھ دن کے لیے چائنہ کے تیانگونگ اسپیس اسٹیشن پر جائیں گے اور وہاں پر رہیں گے حالانکہ دیکھیں بڑا اچھی منٹ ہے پاکستان کے لیے جس کی اسپیس ایجنسی ورلڈ میں کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتی ہے نا اس کے پاس اپنا کوئی روکیٹ ہے اور نا اس نے خود سے کبھی اپنا کوئی سیٹلائٹ لونچ کیا ہے آگر اس کنٹری کا ایک ایسٹرنوٹ کیسے اسپیس اسٹیشن پر جا رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوش ہونے والی خبر ہے ایس کو لے کر اٹھائیس فروری کو پاکستان کی سپیس ایجنسی سوپار کو یعنی سپیس این اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن اور چائنہ کی سی ایم ایس ای یعنی چائنہ مینڈ سپیس ایجنسی این دونوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے یہ اسی ایگریمنٹ کے سائن ہونے کی پکچر ہے پکچر میں دونوں سپیس ایجنسی کے اوفیشل دکھائی دے رہے ہیں ہاتھ ملاتے ہوئے اور پیچھے کھڑے ہیں پاکستان کے پرائیم میسٹر سہباز شریف اور اس کے پیچھے دیکھیں کیا لکھا ہے پاکستان مینڈ سپیس مشن ایسے لکھا ہے جیسے پاکستان اپنے خود کے روکیٹ سے اپنے خود کے سپیس اسٹیشن پر ایسٹرنوٹ کو بھیج رہا ہے یہ ایگریمنٹ اس بات کو لے کر کے چائنہ فائنلی تیار ہو گیا ہے کہ چائنہ کی سپیس ایجنسی پاکستان کی سپیس ایجنسی کی مدد کرے گی دو ایسٹرنوٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یہ سیلیکشن پروسیس دوہزار چبیس تک کمپلیٹ ہونے کے چانسز ہیں ایسے ایگریمنٹ کے انڈر دو ایسٹرنوٹ سیلیکٹ کرے جائیں گے اور پھر ان دونوں کی ٹیننگ ہوگی چائنہ میں اور پھر فائنلی ان دو میں سے ایک ایسٹرنوٹ کو چائنہ اپنے تیانگوں اسپیس اسٹیشن پر بھیجے گا کچھ دن کے لیے پاکستان کے اس ایسٹرنوٹ کو چائنہ ٹیننگ دے گا ایس ایس سائنٹیفک پیلوڈ اسپیسلسٹ فور اسپیسلائز ریسرچ ہالانگی دیکھیں ابھی دونوں دیسوں کی اسپیس ایجنسیز کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا ہے دوہزار چھبیس تک سیلیکشن ہوگا اس کے بعد ٹریننگ ہوگی اور پھر فائنلی کہیں جا کر پاکستان کا ایسٹرنوٹ چائنہ کے تیانگوں اسپیس اسٹیشن پر جائے گا سب کچھ ٹھیک رہا تو یہ ٹائم کنزومنگ پروسس ہے اور ہو سکتا ہے اس میں دو سے تین سال لگ جائیں فیلال اسپیس میں ورلڈ کے دو ہی اسپیس اسٹیشن ہیں ایک ہے آئی ایس ایس یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اور دوسرا ہے چائنہ کا تیانگوں اسپیس اسٹیشن چائنہ نے اس کو فلی اسیمبل کیا تھا نومبر دوہزار بائس میں اور چائنہ اسے فردر ایکسپینڈ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے ایسی نیوز ہے کہ چائنہ اس میں دو نئے موڈیول اور ایڈ کرنے والا ہے یہ دیکھیں اوفیشلی بھی چائنہ نے اس کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے یہ ویب سائٹ ہے دہ سٹیٹ کاؤنسیل دہ ریپبلک آف چائنہ کی یہاں پر بھی لکھا ہے پاکستانی ایسٹرنوٹ تو اینٹر چائنیز اسپیس اسٹیشن پاکستان کے ایسٹرنوٹ فرسٹ فورن وزیٹر ہوں گے چائنہ کے اسپیس اسٹیشن کے لیے آچھا یہاں پر دیکھیں ایک انٹریسٹنگ بات ہے آکٹوبر دوہزار تیس میں چائنہ مینڈ اسپیس ایجنسی یعنی سی ایم ایسے نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ اپنے اسپیس اسٹیشن تیانگوں پر آدھر کنٹیز کے ایسٹرنوٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے یعنی چائنہ چاہتا ہے کہ آدھر کنٹیز کے ایسٹرنوٹ بھی آئی ایس ایس کی طرح اس کے اسپیس اسٹیشن پر جائیں دیفنیٹلی اس سے چائنہ کے اسپیس اسٹیشن کی ریلیونس بڑھے گی اور ایکسپٹنس بڑھے گی لیکن دو سال ہو چکے ہیں کوئی بھی کنٹری چائنہ کے اس اوفر کے لیے سامنے سے آگے نہیں آئی یعنی دنیا کی کوئی بھی کنٹری جن کے پاس ریڈنگ اسپیس ایجنسیز ہیں وہ چائنہ کے اسپیس اسٹیشن میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اور کیوں نہیں ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ چائنہ کے اسپیس پروگرام کو کنٹرول کرتی ہے پیپل لیبریشن آرمی آف چائنہ اور اسی وجہ سے چائنہ کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں کولیبریشن سے باہر رکھا گیا تھا دوہزار تیس میں علاقی یوروپین اسپیس ایجنسیز بات کے لیے راجی ہوئی تھی کہ وہ اپنے ایسٹرنوٹس کو چائنہ کے تیانگوں اسپیس اسٹیشن پر بھیجے گی لیکن بعد میں اس نے بھی پروگرام روک دیا تب یوروپین اسپیس ایجنسی نے کہا تھا کہ ہماری پراریٹی آئی ایس ایس ہے اور ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ کسی سیکنڈ اسپیس اسٹیشن کے ساتھ کام کر سکے تو اسی لیے اگر فورن ایسٹرنوٹ کی بات آتی ہے تو چائنہ کے پاس ایک ہی اوپشن ہے اور وہ ہے پاکستان چائنہ نے سوچا چلو اسے ہی فورن ایسٹرنوٹ بنا کر بھیج دیں اسپیس اسٹیشن پر ہوا ہی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں لونج کیا گیا تھا کین اسپیس ایجنسی اس میں پارٹسپیٹ کرتی ہیں جیسے کی ناسا رشیا کی روس کسموس یوروپین اسپیس ایجنسی جاپان کی جیکسا اور کینیڈین اسپیس ایجنسی جب سے آئی ایس ایس کو لونج کیا گیا ہے تب سے یہ لگ بگ تین سو ایسٹرنوٹ کو ہوسٹ کر چکا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ کنٹریز سے اور ان سب لوگوں نے ملکہ تین ہزار ایسپیرمنٹ کنڈکٹ کیے ہیں اور اب ناسا کا پلان ہے کہ اس کو ریٹائر کر دیا جائے ویدن فائی ویار حالانکہ پاکستان اور چائنہ کا یہ جو پلان ہے پاکستان کے ایسٹرنوٹ کو چائنیز اسپیس اسٹیشن پر بھیجنے کا ایس کی ٹائمنگ بھی خاص ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو کچھ ٹائم پہلے ہی بھارت نے اناؤنس کیا تھا کہ بھارت یو ایس اسپیس ایجنسی ناسا کے جریے بھارتی ایسٹرنوٹ کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر بھیجے گا ایس مشن کا نام ہوگا ایکزیوم فور مشن یہ ایس رو ناسا کا ایک جوئنٹ مشن ہوگا اور یہ اسی سال ہونے والا ہے حالکہ یہ بھی کوئی افیشل ڈیٹ نہیں آئی ہے ناسا کی افیشل ویب سائٹ کے ایک کوڈنگ ایک بار ڈوک ہونے کے بعد پرائیویٹ ایسٹرنوٹ لگ بگ چودے دن کے لیے آ رہیں گے ایس رو یہ اناؤنس بھی کر چکا ہے کہ انڈین ایسٹرنوٹ گروپ کیپٹن سبانسو سکلا اور گروپ کیپٹن پرسانت بالاکشن نایر جو اس مشن کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ اپنی انیشیل ٹریننگ کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ دونوں بارتی ایسٹرنوٹ ایجزیوم فور مشن کے لیے یو ایس میں ہی ٹریننگ لے رہے ہیں ایس مشن میں ٹوٹل چار ایسٹرنوٹ ہوں گے ایس مشن کو لیڈ کریں گی کمانڈر پیگی ویٹسن جو ایک جانی مانی ایسٹرنوٹ ہیں اور ایس مشن کے پائلٹ ہوں گے بھارت کے ایسٹرنوٹ سبانسو سکلا دو مشن اسپیشلسٹ ہوں گے ایک پولینڈ کے مسٹر ساوز اور دوسرے ہنگری کے ٹیبور کاپو اب پاکستان اور بھارت ان دونوں کے انیشیٹیب میں فرق اتنا ہے کہ ناسا نے بھارتی ایسٹرنوٹ کو چنا ہے بھارت کی قابلیت کی وجہ سے بھارت کے سپیس ایجنسی سروکی ایچیومنٹس کی وجہ سے لیکن کیا پاکستان کے کیس میں سکا جا سکتا ہے اور اب تو بھارت اپنا خود کا سپیس ٹیشن لونج کرنے والا ہے بھارت ایناؤنس کر چکا ہے کہ دوہزار پہتیس تک وہ بھارتیہ انترکس ٹیشن کو لونج کرے گا سیپٹیمبر دوہزار چوبیس میں اسے بھارتیہ سرکار کی کیبنٹ کا اپروول بھی مل چکا ہے اور یہ پروگرام سٹارٹ ہوگا دوہزار اٹھائی سے لیکن اسے پہلے بھارت لونج کرے گا گگن یان مشن اور یہ مشن بھارتی ایسٹرنوٹس کو اپنے خود کے بنائے ہوئے سپیس کرافٹ میں اسپیس میں لے کر جائے گا آر سے لگ بچ چار سو کلومیٹر اوپر تو فائنلی پاکستان اس بات سے خوش تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ایسٹرنوٹ چائنہ کے سپیس اسٹیشن پر جائیں گے پر اچھا ہوتا اگر اس میں اس کی خود کی سپیس ایجنسی کا بھی کوئی رول ہوتا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے دنے واد